دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور اگر آپ نے اس کو آج نہیں سمجھا اور یہ سوچا کہ میں تو امریکہ میں رہتا ہوں میں جپان میں رہتا ہوں میں انڈیا میں رہتا ہوں ہمارا ملک تو بہت ترقی کر رہا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا یا میں دبائی میں ہوں میرا تو بزنس ٹھیک چل رہا ہے آپ بہت پریشانی میں آنے والے ہیں اور خاص طور پر جو پاکستان میں حضرات موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں میں سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اگر آپ اس پر ٹائم لگا رہے ہیں کہ امران خان واپس آئیں گے اور ہر چیز ٹھیک کر دیں گے تو وہ یہ پوسیبل نہیں ہے اس لیے کیونکہ دنیا بھر کے حالات خراب ہیں امران خان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ پورے ملک میں سب کچھ سیٹ ہو جائے گا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ امران خان جب آئیں گے تو کیونکہ وہ دنیا میں کچھ ٹھیک تو کر پا نہیں رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے شہباز شریف مریم نواز کو اسی طرح زلیل و خوار کر رہے ہوں گے جیسے امران خان کو آج کیا جا رہا ہے اور آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ شہباز شریف اور پی ایم ایلین کی بریانی کی ایک دیوی پلیٹ پہ اسی طرح لوگ لڑنے مرنے کے لیے کھڑے ہوں گے جیسے امران خان کے لیے کھڑے آپ کہیں گے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے امران خان کی فین فالنگ اوپر ہے بھائی پاکستان میں باغی بننے کا شوق ہے پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جس کو لگتا ہے کہ بھائی جن ابھی بھی جنگ ازادی چل رہی ہے ابھی بھی ہمیں لڑنا ہے اور لڑتے ہی رہنا ہے اور جیسے ان کے خلاف کوئی بات ان کو سمجھانے کی کوئی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں تمہیں کچھ نہیں پتا تمہیں کچھ آتا نہیں ہے ہمیں پتا ہے سب کچھ ہم دیش کے لیے لڑیں گے بھائی دیش بھکتی کا اگر اتنا بڑا نعرہ مار رہے ہو تو صرف جا کے وقار زکا کمپیوٹر بک سرچ کرنا وقار زکا کرپٹو جا کے سرچ کرنا تو ہم بھی عدالت میں جا کے لڑتے رہے ہیں جب ملک و قوم کو ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کو زیادہ دیش بھکتی کرنی تو ویڈیو آج سنبھال کے رکھنی ہے کل کو جب یہ عمران خان کی حکومت آئے گی تو یہ کوئی کام نہیں کریں گے شباہ اس کے کہ رانہ سن اللہ کو پکڑ کے الٹا رٹکان ہے ہمیں اس کے اوپر ہیروین کا کیس بنانا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا ملک و قوم کے کام نہیں ہوگا اب دنیا میں تبدیلی کے آ رہی ہے اس پہ فوکس کر لو ورنہ آپ اپنے بچوں اور ہر ایک کے لیے بہت بربادی کی طرف جاؤں گے اللہ نہ کرے ایسا ہو اگر آپ یہ دیکھو یہ لکھا ہے گلوبل بینکنگ کرائسس اب یہ کیا ہو کہا رہا ہے دنیا میں امریکہ میں یورپ میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں تو وہاں بینکس کولیپس کر رہا ہے یعنی آپ ایک دن بینک جاتے ہیں امریکہ کے بینکوں میں اور جا کے کہتے ہیں مجھے وہ پیسے چاہیے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ہمارا تو بینک بند ہو گیا ہے آپ کہتے ہیں بھئی میں نے کیا غلطی کی تھی میں نے تو پیسہ رکھوایا تھا میں نے تو ادھار نہیں لیا تھا یورپ میں آپ جاتے ہیں ایک سویس بینک کے پاس سویزلینڈ کے بینکی بات کر رہا ہوں وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں نے پیسے رکھوا ہے تھے بھائی جن واپس دے تو وہ کہہ رہے بھائی جن بینک بند ہو گیا ہے آپ کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ بینک آپ کا پیسہ لیتے ہیں یورپ امریکہ میں اور آپ کے پیسے کو آگے انویسٹ کر دیتے ہیں کیونکہ امریکہ میں انفلیشن کا ریٹ یعنی مہنگائی کی رفتار تیزی سے اوپر جاری تھی دو ہزار بائیس میں تو اس کو نیچے لانے کے لیے انٹرس ریٹ ڈالر پہ بڑھایا گیا اب یہ جو انٹرس ریٹ بڑھا رہے تھے وہ اس لیے کہ تاکہ مہنگائی نیچے آئے لوگ چیزیں کم خریدیں لوگ بھی نوکری آ جائے اس چکر کی وجہ سے جو بینکوں نے پیسہ لگایا تھا انویسٹ کیا تھا وہ ساری انویسمنٹ خراب ہو گئی تو بڑے بڑے بینکس کولیپس ہونا شروع ہو گئے اب ہوتا گیا ہے اب جس کے پیسے پڑے ہیں وہ پھز گئے کچھ عرصے کے لیے کسی کو ملیں گے کسی کو نہیں ملیں گے کوئی کہے گا تھوڑے دن بعد آجو اب مسئلہ کیا ہے کہ اس پورے معاملے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ دیکھیں دو ہزار آٹھ میں جب یہ ہوا تھا جب بینکس کولیپس کرنا شروع ہوئے تھے تو دبائی پہ بھی اثر پڑا تھا دنیا کے ہر جگہ اثر پڑ رہا ہوتا تھا آپ امریکہ میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں جاپان میں رہتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں آپ نے exactly ان steps کو follow کرنا ہے جو میں بھی بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں میں نے 16 مارچ کو مارچ 16 کو میں نے پوست کیا کہ بیٹ کوئن میں آپ 50 ڈالر پاکستانی 500 روپے پاکستانی 1000 روپے کا خرید لو یعنی قیمت چل رہی تھی 16 مارچ کو 24,800 کے قریب ٹھیک ہے یعنی پاکستانی کو سمجھ لیں 50 لاکھے قریب چل رہی تھی اب یہ جو رقم چل رہی تھی اس ریٹ پہ آپ 500 روپے کا بیٹ کوئن خرید سکتے تھے اگر آپ نے خریدہ ہوتا یا ایک تصور کر لیا ہوتا بیٹ کوئن تو ایک چار دنوں بعد 20 مارچ کو آج اس کی قیمت ہے 28,000 روپے اب آپ خود سوچیں کتنے چار دنوں میں اس کی قیمت کہاں پہنچ گئی 80 لاکھ کے قریب یعنی اگر آپ نے فرض کر لے ایک بیٹ کوئن لیا ہوتا یا 500 روپے لگائے ہوتے چار دنوں میں اتنی تیزی سے دنیا میں کسی انڈسٹری میں آپ کو پیسہ نہیں ملتا یہ اتنی تیزی سے اوپر کیوں جا رہا ہے یہ اس لیے جا رہا ہے کہ یورپ امریکہ میں لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے بینکوں سے وہ پیسہ نکال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن اب ہمیں اپنا بینک خود بننا ہے اس کی اگزیمپل اس طرح ہے جیسے آپ ایمیل جو ہے ٹھیک ہے ایک پوسٹ مین ہوتا ہے پوسٹ مین کو آپ خط دیتے وہ خط آپ کا لے کے جاتا تھا اگر وہ پوسٹ مین جو ہے صحیح طرح ٹائم پر نہیں پہنچ پاتا یا پوسٹ آفیس میں پڑا رہتا ہے یا پوسٹ آفیس کو آگ لگ جاتی ہے تو کیا ہوگا آپ کا خط گیا اسی طرح ہے نا لیکن اگر آپ ایمیل بھیج رہے ہیں اور اگر آپ بٹکوئن ایک پیمنٹ ٹرانسفر میتھرڈ ہے یعنی آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے کہیں بھی پچاس کروڑ روپے دس کروڑ روپے ایک بٹن دبائیں گے ٹرانسفر ہو جائیں گے ٹرانسفر ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ دبائی میں فرض کریں ایک اگزیمپل دے رہا دبائی میں جاتے ہیں دبائی میں آپ لکھیں دبائی بٹکوئن شاپس وہاں دکانیں بنی ہیں آپ کے جتنے پیسے موبائل میں پڑے آپ جائیں گے کہیں گے یار مجھے ذرا آپ وہ دے دیں کیش دے دیں وہ آپ کو دینار یا ڈالر دیں گے یا آپ کہتے ہیں نہیں یار میں نے اس سے کوئی چیز خرید نہیں ہے یا میں نے اس سے کافی پینی ہے یا میں نے جا کے گھر خریدنا ہے گاڑی خریدنا ہے آپ لکھیں گے بٹکوئن شاپنگ تو آپ کو ہر چیز اسی طرح مل جائے گی یعنی بٹکوئن میڈیم آف ایکسچینج بھی ہے یعنی آپ اسے چیزیں بھی خرید سکتے ہیں اور بٹکوئن پیمنٹ ٹرانسور میتھرڈ بھی ہے خود ہی یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ اپنا بینک خود بن جاتے ہیں اب جتنے لوگوں کو یہ بات میں نے سمجھائی دی تھوڑے دن پہلے اب آپ خود تصور کریں چار دن بعد اتنی بڑی تبدیلی آگئی کہ یار اتنا اوپر جا رہے ہیں آج اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا میرے بھائی تو کام ہے چاہے آپ امریکہ میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں میں آپ سے خود ریکویسٹ کرتا ہوں اور یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کم سے کم پانچ سو روپے کا آپ کی زندگی میں جو بھی جمع پونجی اس کا ایک پرسنٹ یہ نہیں کرنا کہ سب اٹھا کے اسی میں ڈال دیا کچھ پیسے لگاؤ کہ خدا نہ خواستہ اخوانستان جیسے حالات ہوں سر لنکا جیسے حالات ہو جائے اور آپ کو ملک چھوڑ کے جانا پڑے تو آپ کے پاس موبائل میں اتنا پیسہ ہو لیگل پیسہ ہو وائٹ منی ہو کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے وہاں لکھیں بٹکوائن ایٹی ایم مشین لگی ہوئی ہے امریکہ میں یورپ میں لگی ہوئی ہے سرج کریں گے تو نظر آ جائیں گی آپ جا کے وہاں سے کیش آؤٹ کر سکیں کیونکہ اگر بینک میں پیسہ جیسے اخوانستان میں پھسا سر لنکا میں پھسا ابھی امریکہ کے بینکوں میں پھس رہا ہے تو اگر آپ کی جمع پونجی وہاں پھس گئی تو آپ کیسے نکالیں گے پیچھے پڑھتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ ادھر لانا ضروری ہے میں نے تھوڑے ارسے پہلے جو آپ کو سمجھایا تھا وہی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں بچوں کی طرح اس میں سٹیپس بتائے ہوئے فالو کرنے آپ نے اور فالو کر کے اس کو لازمی طور پر آپ نے ضرور یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں لکھا ہے بڑی مسئیبت آ رہی ہے تیار ہو جاؤ بیٹ کوئن لینے کے لیے تھوڑا ویڈیو کے نیچے آپ کلک کریں گے نا اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سی مور پہ کلک کریں سی مور پہ کلک کریں کمنٹ سیکشن میں بھی میرے دیتی ہے یہاں کلک کرنا ہے اور یہاں کلک کر کے اس آئیٹ پہ کلک کر کے یہ میرا ریفرل کورٹ یوز کر کے اکاؤنٹ بنانا ہے جی اس سے میرا فائدہ ہوگا آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فیس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا مجھے بھی فیس میں ملے گا اگر آپ ویسے بھی بٹ کوئن خریدیں گے ویسے بھی کہیں جا رہے ہوں گے تب بھی کسی کا فائدہ ہی ہونے تو ہمارا فائدہ کرا دیں مطلب بات یہ ہے کہ معلومات میں دے رہا ہوں تو آپ میرے تھرو جوائن کریں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنا آپ نے جو بھی آئیڈی کارڈ ہے آئیڈی کارڈ نہیں بھی ہے آپ نے یہاں ڈپوزٹ کر دیا صحیح ہے کی وائی سی کر لیا کی وائی سی کا مطلب یہ کہ یہاں جائیں گے اور یہاں جا کے لکھاؤ گے بھئی آئیڈی اپنی ویریفائی کر لو سب کچھ کر لو جیسے بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اب لکھا یہ بائی کرپٹو جب آپ بائی کرپٹو پہ کلک کرتے ہیں دیکھو یہ لکھا ہے نا بائی کرپٹو موبائل میں بھی ایسے ہی آ رہا ہوگا اس کے لئے لیپ ٹاپ بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ کوئی بھی موبائل چل جائے گا بائی کرپٹو پہ جب کلک کرتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں تو آپ بینک ڈیپوزٹ آرام سے کر کے اپنے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں سو ڈالر سو یورو یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اب آپ لنڈن میں رہتے ہیں آپ یوکے میں کسی شہر میں رہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کے تھو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایپل پے کے تھو بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کیا اور آپ جتنی بھی اماؤنڈ یہ دیکھیں یہ بی ٹی سی لکھا آپ نے آپ نے لکھا آرام مجھے سو ڈالر کا دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اپنی چھوڑی بہت فیس لے کا کر دے گا پاکستان میں رہتے ہیں اور کریڈ ڈیبٹ کارڈ نہیں چل رہا تو یہ لکھا ہے پی ٹو پی یعنی پرسن ٹو پرسن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ ڈیل بنا سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں اور اس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو یہ بیٹ گٹ دیکھ سکتا ہے آپ سب سے پہلے نا پانچ ہزار روپے کا دس ہزار روپے کا بھئی بیٹ کوئل لینا مجھے دل پہ کلک کیا ٹھیک ہے جب بیچنا ہے یہیں بیچا آپ کے بینک میں ٹرانسفر ہو جائیں گے فرض کریں پانچ سو روپے کا بیٹ کوئل لیا اب آپ کہتے ہیں میں بیچنا چاہتا ہوں آپ آئیں گے اسی وقت بک جائے گا بینک میں پیسے آ جائیں گے یا آپ کو ایزی پیسہ جہاز کیس جو بھی پاکستان میں سہولت آپ کے پاس ہوگی اس میں آ جائے کریں گے یہاں جا کے تھوڑا بہت کلک کریں گے تو آپ آرام سے سمجھ جائیں گے کیسے کرنا ہے اب آپ نے بیٹ کوئل لے لیا اب طریقہ یہ ہے بیٹ کوئل جب لے لیا تو آپ یہاں آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں آنے کے بعد دیکھیں یہ لکھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹریڈ لکھا ہے سپوٹ لکھا ہے ٹریڈ پہ کلک کیا سپوٹ پہ کلک کیا ٹھیک ہو گیا یہاں کلک کرنے کے بعد آپ آئے یہاں یہاں آپ کا اویلیبل جو بھی فنڈے وہ نظر آ رہا ہوگا بیس ڈالر دس ڈالر جو بھی ٹھیک ہے یہاں بیٹ کوئن اگر آپ لے کر آئے ہیں تو یہاں لکھا رہا ہوگا کہاں بھئی اتنا بیٹ کوئن آپ کے پاس پڑھا ہے سو ڈالر ورت کا جیسے گول لیتے ہو نا گول فریکشن میں بھی لے سکتے ہو آپ تو آپ نے بیٹ کوئن پچاس ڈالر پانچ ہزار دس ہزار کا جو بھی لیا یہاں آ گیا آ گیا یہاں تک کلیر ہو گیا یہ لکھا رہا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ خریدا آپ نے چوبیس ہزار جب خریدا تھا جب قیمت تھی 24,700 یا 800 جو بھی تھی آپ آئے آپ نے یہاں لکھا 30,000 30,000 لکھا ٹھیک ہے اور یہ اس کو پورا یہاں کھیج دیا آپ نے کہا جتنی میں نے کانٹی کھری دی ہے جب کبھی 30,000 چلا جائے میں سو رہا ہوں بیٹا ہوں میں نہ دیکھ رہا ہوں یہ بک کر ڈالر میں پیسے کنمرٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا آٹو پہ کنمرٹ ہو جائے گے اس کو آپ نے اگر کہتے ہیں یا تیس ہزار پہ جب پہنچے تو پچیس پرسنٹ میں نے جو خریدہ ہوئے بیٹکوئن وہ بک جائے پچاس پرسنٹ بک جائے سو پرسنٹ بک جائے یہ آپ نے کیا ہنڈر پرسنٹ لگایا تیس ہزار کی یہاں قیمت دکھی چل میرا بھائی یہاں پر آئے آپ اور یہاں سیل پہ آپ نے کلک کر دیا اب جب کبھی قیمت رات کو دن میں ایک تین مہینے بعد تیس ہزار پہ گئی تو آپ کا یہ بیٹکوئن جو بھی خریدہ وہ ہے اپنے پانچ ہزار کا اس پر پروفٹ میں بک جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں یار میں چاہتا ہوں لانگ ٹرم کے لیے رکھوں میں بھی بیچنا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا اچھا اگر یہ بک جائے اور آپ کہتے ہیں میں دوبارہ خریدنا چاہتا ہوں تو جو پیسے آپ کے پاس آئے آپ دوبارہ ہے آپ نے دوبارہ یہاں قیمت لگائی تیس پہ میں نے یار بیچا ہے اب اگر یہ چھپیس ہزار پہ آئے تو دوبارہ خرید لو جو ڈالر پڑے تو جو یہاں اپنے پیسے بنائے ہیں وہ آپ نے دوبارہ لگائے بیٹکوئن تھوڑا نیچے گیا دوبارہ خرید ہے اور ڈبل آپ کا بیٹکوئن ہونے لگ گیا کلیر ہے دوبارہ ویڈیو دیکھو کہ تب بھی سمجھ جائے گی ٹینشن مدلو اب آپ کہتے ہیں تو میں نے بیٹکوئن لے لیا ہے میرے والٹ میں آگئے جیسے ہی آپ خریدتے ہیں وہ آٹومیٹک والٹ میں نظر آ رہا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جیسے ہی آپ نے لے لیا آپ کہتے ہیں نہیں یار میں چاہتا ہوں اس کو میں کسی کام پہ لگاؤں آپ نے دس لاکھ بیس لاکھ پانچ سار کا اگر بیٹکوئن لیا ہے آپ آئے آپ نے کیا کیا آپ آئیے لکھا ہے ارد ارد پہ آنے کے بعد یہاں کلک کیا آپ نے ارد پہ آنے کے بعد آپ نیچے آئے یہاں نیچے آنے کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹکوئن ہے تو آپ کو ایک 1.5% پروفٹ ملے گا مطلب آپ اس کو فلیکسبل پہ لگا دو کبھی بھی ویڈراؤ کر سکتے ہو کبھی بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کلک کر کے آپ نے اپنے بیٹکوئن یہاں رکھ دیا اور چھوڑ دیا کہ میں ٹھیک ہے یار جب ہوگا ٹھیک ہے اب اس پہ تھوڑا بہت مرے سے مرے پروفٹ ملتا رہے اب آپ کہتے ہو ایک چیز ہے USDT USDT کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ نے اپنے جو بھی پیسے ہیں جب آپ نے کنورٹ کر رہے تھے نا ڈالر کو یورو کو پاکستانی روپیز کو کہ یار مجھے بیٹکوئن چاہیے تو آپ USDT بھی خرید سکتے تھے USDT کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈالر کے ایک کوئن ہے یہ USDT ایک کمپنی سمجھ لو جس نے بینک میں ڈالر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ہی ایک کوئن انہوں نے پرنٹنگ کی ہوئی ہے اپنے کوئنز کی کہ ایک کوئن ایک ڈالر کے ایک کوئن بیٹکوئن گرتا ہے اوپر نیچے جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سیدھا سیدھا USDT لے کے رکھ لو یہ ڈالر ہے اور کبھی آپ نے فرسکر آپ لنڈن میں بیٹھے آپ کہا تو یار امریکہ میں کسی کو پیسے بھیجنے کیا کروں اور وائٹ منی ہونی چاہیے تو یورو میں آپ نے جب یہ خریدے یا آپ نے ڈالر میں خریدے یا پی کی آر میں خریدے جہاں سے بھی پاکستانی روپی سے لیا اور وہ پیسے آپ نے امریکہ ٹرانسفر کیے جب یہ ٹرانسفر کیے آپ نے پیسے اور امریکہ میں آئیں گے اور بندہ ڈیکلیئر کر دے گا تو یہ وائٹ منی ہے سمجھ گئے اگر حقہ لال کا پیسہ ہے لوگ ویسے چھپاتے بھی یہ پیسہ جانے چھپا دیتے ہیں کہ بھئی بس ہمارا پیسہ بڑھا رہے تو یو ایس ڈی ٹی اگر آپ نے پانچ ہزار کے خریدے دس ہزار کے خرید دی ہے اسی طرح جیسے پی ٹو پی پہ گئے تھے نا میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر آپ گئے یہاں جانے کے بائے پہ جانے کے بعد جب پی ٹو پی پہ کلک کیا یا آپ اس سے لینا چاہتے ہو بینک ڈیپاؤزٹ سے لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے یا کریٹ ڈیبٹ کارڈ سے لینا چاہتے ہو کسی کا امریکہ کا کریٹ کارڈ کسی کو امریکہ میں بولا بائے کر لے یہ یو ایس ڈی ٹی لکھا ہے آپ نے بولا میرے پاس پچاس ڈالر ہیں پچاس ڈالر کا یو ایس ڈی ٹی دے دو پانچ ہزار کا دے دو مجھے ٹھیک ہے پانچ ہزار کا دے دو مجھے پانچ ہزار کے سمجھو آپ کے میں ڈیجٹل ڈالر آ گیا اب یہ ڈالر آپ کے پڑھیں یا تو آپ یہ کریں گے کہ آپ ٹریڈ کریں گے جیسے میں نے بھی بتایا تھا کہ یہاں ٹریڈ پہ آئے سپورٹ پہ آئے کلک کیا کلک کر کے یہاں آپ نیچے آئے یہاں آپ کے یو ایس ڈی ٹی لکھیں کہ اویلیبل بھائی اتنے یو ایس ڈی ٹی پڑھے ہیں پس اب یہ اٹھائیس ہزار ڈالر پڑھے ہیں تو میں کیا کروں گا بھائی میں کہوں گا جب بھی بٹکوائن بیس ہزار پہ گرتا ہے اگر ٹھیک ہے تو تھوڑا میری اتنے ڈالر میں سے تھوڑا خرید لو اور یہ در بائی بائی پہ کلک کر دوں گا بائی کا مطلب یہ کہ کبھی بھی اگر بٹکوائن بیس ہزار پہ گیا ٹھیک ہے تو سمجھو بیس ہزار چانہ تو ہے نا اس نے بیس ہزار دو سو تک ٹھیک ہے آہ سوری بیس ہزار دو سو تک ابھی اگر جائیں تو یہاں سے خرید لو میرے لئے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا آپ خود بھی سمجھیں گے آج اگر بطلب یو ایس ڈی ٹی سامنے رکھے ہوئے آپ نے بائی کا آرڈر لگا دیا آپ سو رہے ہیں کہیں بھی ہیں آٹو بھی خرید لے گا کلیر ہو گیا لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے نہیں خرید رہا مجھے اس پر پروفٹ چاہیے آپ نے خرید آپ یو ایس ڈی ٹی پہ آئے یہ چھتر پرسنٹ وہ پروفٹ دے رہا ہے فیس بھی اس کٹتی ہے اینویل وینویل جو بھی کٹتا کٹ آتا ہے لیکن مرے سے مرے جو پیسے پڑے اس پر کچھ نہ کچھ آپ کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے یہ جو سٹیکنگ ہے سٹیکنگ میں ہوتا گیا یہ آپ کا کوئن لیتے ٹھیک ہے کوئن لے کر آپ کے کوئن کو نوڈ بنا دیتے آپ کا کوئن انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی کام کر رہا ہے اور کیونکہ کوئن کی ویلی اوپر نیچے ہو سکتی ہے اور کیونکہ یہ فکس پروفٹ نہیں ہے تو یہ سود نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ سودی نظام میں آپ آگئے تو آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں بھائی کام کرنے کے کچھ ورچولی آپ کو پیسے مل رہے ہیں آپ کے کوئن ایک طرح سے کسی جگہ لگ گیا ہے اوپر کی گاڑی یہ ہے جیسے اوپر کی گاڑی کی طرح آپ کا کوئن جو ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں اس کے پیسے مل رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ بھائی پچاس روپے کا سو روپے کا بیٹکوئن تو خرید کے رکھو تاکہ کچھ نہ کچھ تو پتاو کہ کل کوئی کام آتا ہو اور سیونگ نہیں لگاتے یہ نہیں جب آپ کچھ وہ سب سے بے وقوف ہوتا ہے اب دیکھیں یہ وہ ویڈیو تھی جو میں نے سولہ مارچ کو ڈالی تھی اور پچاس لاکھ کے ایک ویٹکوئن تھا اب اسی لاکھ کا ہوگیا اب آپ کہتے ہیں ویڈرول کرنا ہے اگر مجھے دیکھیں یہاں پر جا کے تھوڑا بہت ہاتھ پر خود بھی ماریں گے آپ تو خود بھی سمجھ آ جائے گا میں آیا یہاں بیٹ گیٹ پہ یہ لکھا ہے ویڈرول موبائل میں بھی ایسے آ رہا تھا کوئی اس کے لئے ہائی فائی موبائل نہیں چاہیے ہوتے یہاں آیا آپ ویڈرول پہ آئے ٹھیک ہے آپ نے گوھر سے دیکھنی یہ چیز آپ کے پاس پڑھا ہے آپ نے فرض کریں دبائی میں یا آپ خدا نہ خاصتہ سری لنکا میں تھے اور آپ کے پیسے یہاں پڑھے ہوئے ہیں اور مطلب اس میں فیز کٹتی ہے ٹھیک ہے ٹی آر سی ٹونٹی ہوا امریکہ میں دبائی میں جس کو پیسے بھیجنے اس کو بولنا ہے آپ نے کہ بھائی آپ مجھے USGT ٹی آر سی ٹونٹی کا اپنا ایڈرس دے دو جیسے بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے نا کہ بھائی اپنا بینک اکاؤنٹ دے دے میرے بھائی میں نے تجھے پیسے بھیجنے تو آپ نے گولنا ہے یہ USGT ٹی آر سی ٹونٹی سمجھو میرا بینک ہے تو مجھے بھائی بھیج دے وہاں سے پیسے وہ دے دے بینک اکاؤنٹ دے تو بینک اکاؤنٹ کے لیے وہ آپ کو یہاں یہ دیکھو ویڈرال ایڈرس ہے یہاں آپ ویڈرال ایڈرس پیسٹ کر دوگے ٹھیک ہے جو وہ آپ کو دے گا نیکس کروگے یہاں سے آرام سے آپ کے جتنا بھی پیسے سب ٹرانسفر ہو جائے گا ویڈرال جائے گا جب آپ نے بیچنا ہے کہ آپ کو وہ مل جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس کے ایٹی ایم لگے میں ہر جگہ پر اس کی چیزیں موجود ہیں یا آپ اسی ایکشینج پر آ کر یہاں سے بھی بیچ سکتے ہو تو پتانے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ سب سے پہلے جہاں ویڈیو دیکھ رہے وہاں لنک دیا ہوئے ریفرال کورڈ میرا یوز کریں کیونکہ دیکھیں اگر تم تم ڈائریک جا کے بھی بناوگے تو کسی گورے کا فائدہ ہو رہا ہوگا بعض دفعوں لوگ سوچتے ہیں وکار زکا ریفرل سے بڑے مناتے ہیں ابے بھائی تو ہمیں بنانے بھی چاہیے ہمارا دھندہ یہ ہے ہم دس سال بیس سال لگا چکے تو ہمارے نہیں بننے چاہیے تو کس کے بننے چاہیے میرے تھروں نہیں اگر بولتے ہو کہ نہیں وکار زکا کے تھروں نہیں کسی اور کے تھروں کہ جانی کسی اور کے تھروں لوگ ہے تو اس میں بھی تو گورے کے پاس ہی پیسے جا رہے ہوں گے تو خیر میں نے آپ کو بڑے کلیرلی اپنی ہر چیز بہتزادی ہے باقی آپ کی مرضی ہے آپ لینا چاہیں یا نہ لینا چاہیں